راستی اس طرح پر گجر سمیلن ہونے جا رہا ہے اور سولہ دسمبر اس کی تیتھی تیہ کی گئی ہے گجروں کے اتحاس کی بات کریں اگر تو ہرینا کا بہت گہرن آتا رہا ہے وشیشکر انیس سو ستاسی سے لے کر انیس سو اکانوے تک راج نیتی میں بہت اٹھا پٹک بھی ہوئے لیکن راج نیتی میں گجر راج نیتی بہت چمکی بھی وشیشکر سمالخہ ہلکے کی بات کروں گا کیونکہ وہاں سے جس پرکار سے افتار سنگھ بڑھانا کو بینہ ویدھائے کتے ہوئے منطری بنایا گیا تتکلین مکہ منطری چودری دیوی لال کے دوارا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہیں سے دھیرے دھیرے کر کے ان کے بھائی کرتار سنگھ بڑھانا افتار بڑھانا نے جا وہاں گجر راج نیتی کی اور وہاں کے سمالخہ کے اندر انہوں نے گجر سمیلن بھی کی ہے لیکن وہیں پر جو کندری منطری رہے کانگرس کے راج میں راجش پائلٹ انہوں نے بھی اس وقت ایک وشال سمیلن کیا تھا یعنی کہ اگر دیکھا جائے گجر راج نیتی بہت لمبے سمیوت گرمانے جا رہی ہے راشتری اس طر پر سمیلن ہونے جا رہا ہے کہاں سمیلن ہوگا کیا اس کی ساری گتیوی دیا رہیں گی اس میں مکہ تیتی کے روپے جا رہے ہیں دھرم سنگھ چھوکر جو پورا ودھائے کے سوال کا سے آج چندگڑ پہ موجود ہے ان سے چرچہ کریں گے سارے مددوں کے اوپر چھوکر صاحب گجر سمیلن کہاں ہونے جا رہا ہے اور کیا اس میں اہم ایشیوز رہیں گے سولہ دسمبر دن رویوار کو سانپور گاندی میدان میں ایک اکھل بارت یا گزر ماہ سمیلن ہونے جا رہا ہے اس میں پورے راشتر کے ہمارے سماجک دھارمک رانتک سب ہمارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس سماروں کی جو آئے جو کہیں مکہ چودری سانپور سے ہیں اور اس کی ادھیکستہ سوامی کرندے یوگا چاریا جی کریں گے اور مرے کو سماج کی پر سے راشتر سماج گزر سماج کی طرف سے مجھے مکہ تیازیما سوپا گیا ہے اور میں آج چندگڑ آیا ہوں اور آپ پریس کے مادنم سے آوان کرنے آیا ہوں اپیل کرنے ہوں پورے ہندوستان کے گزر سماج کے لوگوں کو سانپور میں پہنچیں اور سورگی راجس پائلٹ جی نے انیس سو نوازی میں ایک احتیاسی سمیلن سمالکھا میں کیا تھا جس کے کارن افتار سی بڑھانا جی کو اکتا کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے سمیلن کو محاکم کو دیکھتے ہوئے چودری دیولال نے اریانہ کے مکہ منتری سے افتار سی بڑھانا کو بغیر امیلے چھ مینے کے لیے منتری بنایا گیا تھا لیکن آج سہنپور میں پشیم اتر پردیش کی رانتی گرما گئی ہے اور وہاں پر یہ زگہ رکھی گئی سہنپور میں وہاں کے کافی قریب لاکھوں لوگ وہاں اکٹے ہوں مددے کیا رہیں گے کن مددوں کو لے کر کیا جا رہا ہے ہمارا جو مددہ ہوگا اکھیل بار تیا گزر ماہ سمیلن کا ہمارے گزر سماج کی راتی بھاگے داری کا چرچہ ہوگی ہمارے سماج کے لیے کوئی پرانے سمجھے چلتی آ رہے ہم سن رہے ہیں گزر ریزمنٹ کی ستاپنا کوئی ہمارے گزروں کے نام سے پروزوں کے نام سے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے فریندوستان میں ہمارے پروزے نام کو میڈیکل نہیں ہے کئی چیزوں پر ویشہ کیا جائے گا اور دیشہ نردیش دیے جائیں گے اور فہتیاسی فیصلے ہوں گے اور وہ آنے والی سولہ دسمبر کو سٹیج کے مادیم سے اناؤنس ہوں گے ہریانہ کے اندر اگر بات کی جائے راج نہیں تھی کتنی سیٹوں پر ویدھان سوا اور کتنی سیٹوں پر لوگ سوا میں آپ کلیم کرتے ہیں لگ بگ سولہ سٹوں تو ہماری باہولنیاں قریب پچیس سبیس سبیس سٹے ہیں جو گزر باہولنیاں ہیں سولہ تو اور وہ ڈیسائیڈڈ ہیں جس میں دس ہزار سے اوپر ہر ووٹ بینک ہیں گزر جو سماج کے لوگ ہیں گڑگامہ فریدہ واد نارنول ریواڑی میندرگڑ باہول ادھر چلے جائے جہجر میں ادھر کلانور کہانور کٹیسرا ٹائی میں ادھر ہانسی میں عشان میں چلے جائے رتیا میں چلے جائے ادھر آ کے پھر اپنا اس میں کیتھل میں ہمارا پھر کرنال میں پانی پت میں یمنا نگر میں جگہادوی امبالا میں کال کا تک چلے جائیے سمال کا پانی پت تک ہمارا گزر باہولیا گزر سمال کا ہر کونسنسی میں چاہے ایک زار ووٹ دو زار ووٹو قریب ستر وکینسی میں تو ووٹ بینک ہے لیکن کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے لیکن اتنا ضرور ہے پورے اریانہ کے ہر کونے میں گزر ہر ویدانس پاک ستن میں گزر کی گومی کا بھی اور ووٹ بھی ہے راستری طرف پر جب آپ سمیلن کریں گے ہندو اور مسلم گزر دونوں سماج میں ہے دونوں برادریوں میں ہے دونوں ورگوں میں ہے تو ان کو کیسے ایک جھوٹ کریں گے بشیش کر جمہو کشمیر کا جو گزر ہے وہاں پر گزر بہولے کے شطر بہت زیادہ ہے جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ وہاں گزر ہے لیکن ہمارا جو گزر سماج ہو نیترتوہین ہے دشاہین ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے آج ہمارا نیترتوہ اور پورا دشاہ نردیس کرنے لیے اسماج ہی کٹھا ہوا ہے پس میں اتر پردیس میں گیا ہوں دیکھا ہے میں نے اور لوگوں کے بیچ میں میں گیا خود گیا ہوں دیکھ اس میں ہندو گزر جو لوگوں کی آواز اٹھ کر آئی ہے ہندو گزر مسلمان گزر اکترت ہو جائیں پس میں اتر پردیس نہیں اتر پردیس کی رازلتی میں ان کا بڑا حصہ ہوگا آپ کے سمیلن میں کیا راجیش پائلٹ جو دنیا میں نہیں ہے ان کے بیٹے سچین پائلٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہم سبھی کو چاہے کتنا بڑا نیتہ ہو کتنا چھوٹا نیتہ ہو کوئی پرساسی ادھکاری ہو کمارا ملٹری سے جنرلل ریٹیر ہو چاہے پرزینٹ ہو چاہے پرساسی ادھکاری ہو موقع آج پرزینٹ ہو یا ایکس ہو جتنے بھی ہمارے نیتہ ہیں گزر سماج کے نیتہ سبھی پارٹیوں کو نیتہوں کو ہم نیمنٹر نہ دیں گے آنا نہ ان کے ذمہ واری بنتی ہم سہ سادر آمنٹری تھے ہیں اور سبھی ہم سبھی کو ہم سبھی کو گزر سماج کے لوگ ہیں ہم سبھی کو انوائٹ کریں گے یہ سماجیک ہے یہ پولٹیکل نہیں ہے پولٹیکل دشا سماجیک نمیشن کامیاب ہو جائے گا پھر پولٹیکل دشاہ بھی اس کے اوپر دیں گے جو ہمارے بارے میں اچھا سوچے گا اچھا کاریت ہے جنہیں ہمارے سماج کی رانتی بھاگے داری جو بھی ہمارے لئے اچھا کرے گا سماج اس کے حق میں جائے گا آپ نے کہا کہ حق مانگے نہیں جاتے چھینے جاتے ہیں تو کیا سچین پائلٹ کے لیے مکہ منطری پد کی دعوے داری راجستان میں کرنے کے لیے آپ دعا بنائیں گے دیکھئے آج میں کہنا چاہوں گا آج ہمارا جو فنکسن ہے میں پھر پہلے بھی کہہ رہا تھا آج بھی اب بھی کہہ رہا ہوں یہ سولہ دسمبر کو جو سنگتن ہوگا سمیلن ہوگا اس میں کیا کیا رنیتی ہوگی وہ اس دن ٹیا ہوگی یہ سی ایم بنانا اور نہ بنا اور تو ہمارا کانگریس ہمائی ہائی کمان کا کام ہے لیکن ہمارا ہمارا جو کام ہوگا ہم چاہیں گے کون جاتی نہیں چاہتی ہمارا نیتا نہ ہو ہمارا مکہمت ہمارا پرائیم میرسٹر نہ ہو ہم سب سوچ کے اس معاملے کو لے کر وہاں سے گمبرتہ سلیں گے اور وہاں ہی دیسائیڈ ہوگا دیسان نیتر سمہیں سے دیے جائیں گے اگر بات کی جائے سمالکہ کی کیونکہ آپ سمالکہ سے سماندی تھے آپ کے بھائی صاحب بھی سمالکہ سے سماندی تھے اور گجر راجنیتی بھی سمالکہ میں ہریانہ میں بہت زیادہ چرچہ میں رہی ہے چاہے ہری سنگھ نلوہ ہوں یا اس کے علاوہ چرچہ کی جائے کٹھار سنگھ چھوکر ہوں یا اور ویدائکوں کی چرچہ کی جائے ان میں آپ بھی شامل ہیں تو ملتہ سمالکہ آج تک عدیوگی کروپ سے ملتہ پچھڑتا ہی جا رہا ہے جس پرکار سے اس کو ہریانہ کی آئرین منڈی کے نام سے جانا چاہتا تھا وہاں پر بٹالہ کے بعد پنجاب کے بہت زیادہ عدیوگ تھے تو آخر کیا کارنہ کی ڈیولمنٹ کی طرف اس عدیوگی کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہاں سمالکہ میں بات جائے جا آپ کی ہمارے جو آئرین فاؤنڈری ہندوستان میں بڑا نام تھا گڑ منڈی کے نام سے اور ارلوہ منڈی کے نام سے پاپولر تھی لیکن آج جو لوگ وہاں سے جو پہلے کولو ہوتے تھے کلیسر ہوتے تھے آج زمانہ سگر میل ہوگے ان کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہوگی یہ ڈیمانڈ کے کارن جو دیوگ ہمارا جو کم ہوا ڈیمانڈیں کم ہوگی گنڈا سا ہوا اب لوگوں ایکٹ میں نیچرل ہوگے پہلے آج کا گنڈا سا چلاتے تھے ہر سچی جو کولو چلاتے کریسے چلاتے تھے آج وہ کم ہوگے وہ نہ کے برابر رہ گئے سگر میلو مگنہ زارہ ان کی ریکوائرمنٹ کم ہونے کارن یہ تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ہم آگے اور جو کی بارے میں آئیرن کی بات ہے وہ زمانہ کچھ ہور تھا آج زمانہ چینج ہو گیا موڈر ہو چکا سکتم سارا الیکٹرون چیزیں زیادہ آگئی ہیں اس لیے میں تھوڑا کم ہی آئی ہے لیکن آگے سمیں ہم نے کوسج بھی کیا انڈسٹری ایریا ہم نے وہاں ایچ ایس ایڈی سی میں بڑھایا ہے لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سیٹسفائی ہے تو دیکھیں یہ بڑے سپس شبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ جس پرکار سے گجر سمیلن کی جو تیاریں چل رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے چرچا کی اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ گجر سمیلن راستری اس طرح بہت کامیاب سمیلن ہوگا اور گجر سمیلن بہت لمبے عرصے بعد راستری اس طرح پر بلایا جا رہا ہے اس بار حریانہ اس کی بھومی نہیں بن پا رہی یہ بھومی بن رہی ہے پشمی اتر پردیش اور سچ ان پائلٹ کی بھی کہیں نہ کہیں وقالت کرتے نظر آئے گی مکہ منتری پد کے لیے اپنے شبدوں کو انہوں نے سیدھر روپ سے نہیں کہا لیکن وقالت کھل کر کی کیمرویرمن مہ یادو کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے